بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ابوری زمانتے کروانے کے بعد جو شخص یا جو بھی ملزم ہے وہ شامل تفتیش ہوتا ہے پولیس کو جا کر ربکار دیتا ہے اور اپنے بینات ریکارڈ کرتا ہے تو پولیس اس کو کس طرح اپنی فائل کا حصہ بناتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کس طرح تفتیش کا مرحلہ مکمل ہوتا ہے ابھی چونکہ مکمل تو ہونے کے بات نہیں کر رہا لیکن تفتیش کس طرح جو سٹیپ با سٹیپ چلتی ہے تو اس سے پہلے آپ سے ریکارڈ ہی میرے سامنے ایک زمنیوں کچھ زمنیوں جو ہیں وہ اوپن ہوئی ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا پڑھ لیں گے تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو لیکن اس سے پہلے ریکارڈ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بروقت پہنچ سکیں اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی بھی ویور نے کوئی سویس حاصل کرنی ہے چاہے وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہیں چاہے وہ ٹرانسلیشن سرویس ہے چاہے وہ کوٹ کے استیار کرونا ہے فائل کرونا ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے زیرو تھی زیرو تھی فائیو ایٹو ڈبل نین زیرو سین پر رابطہ کر سکتا ہے اب چلتے ہیں مین ٹاپک کی طرف یہ مارے پر سامنے ایک زمنی اوپن ہے اب یہ انتیس پانچ دوہزار بیس کی زمنی ہے لیکن سب سے پہلے اوپر دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے رپورٹ زمنی یہاں پہ افیار کا نمبر لکھا جاتا ہے ابتدائی اطلاعی رپورٹ نمبر یہاں پہ ڈیٹ آجی گی افیار کی یہاں پہ زمنی کوئی بھی ہے یہ زمنیاں مختلف جو ہیں وہ بنتی رہتی ہیں زمنی نمبر وان زمنی نمبر ٹو زمنی نمبر تھری زمنی فور یہ وقتاً فقتاً جون جون تفتیش کا مرحلہ مکمل ہوتا جاتا ہے یہ زمنیاں آگے چلتی رہتی ہیں اور یہاں پہ تاریخ کے وقوع کی ڈیٹ آجائی گی یہاں پہ جرم آجائے گا اب یہاں پہ چلتے ہیں مرتبہ اب یہ کس تفتیشی افسر نے اس کو مرتب کیا تو یہاں پہ لکھا ہے امجا دلی ایسائی چو کی گرجہ تھانا صدر پر ہونے یہاں پہ ڈیٹ آجائی گی یہاں پہ ٹائم بھی لکھا جائے گا کہ کس ڈیٹ کو کس ٹائم جو ہے یہ تحریر لکھی گئی ہے یا تفتیش عمل میں لائے گئی ہے تو یہاں پہ لکھا ہے کہ بہوالہ رپورٹ زمنی سابقہ مرتبہ خود گزارش ہے کہ اس وقت مسامیان فلاں فلاں اب وہ بتاتا ہے کہ یہ ملزمان یا یہ مسامیان میرے رو برو پیش ہوئے حاضر آ کر شامل تفتیش ہوئے یعنی یہ شامل تفتیش ہوئے اور ایک کتہ رپکار بھا عدالت جناب سردار حامد حسین ای ایس جے راولپنڈی ابوری زمانت مطلق ابوری زمانت خود پیش کی یعنی کہ یہ خود بھی پیش ہوئے اور ان کے پاس ایک رپکار تھی جو زمانت نامہ تھا انہوں نے میرے رو برو پیش کیا اب اس میں رپکار میں کیا لکھا ہوا تھا کہ ان کی جو زمانتیں ہیں وہ تیس پانچ دوزار بیس تک ہو چکی ہیں اب یہ جو ان کی زمانتیں تھی وہ تیس طریق تک ہو چکی تھی لیکن یہ پیش کا وہ صرف ایک دن پہلے صرف ایک دن پہلے پیش ہوئے حالانکہ ان کی جو زمانتیں وہ ہو چکی تھی وہ پہلی ہو چکی تھی لیکن کچھ جنہوں کو ٹائم مل گیا تھا اور تیس طریق تک ان کی زمانتیں تھی اب اس کے بعد یہاں لکھا ہے کہ ملزمان کو گرفتار نہ کیا جائے اور ریکارڈ مقدمہ پیش عدالت کیا جائے اب پولیس کے لیے یہ ڈیریکشن تھی کہ ایک تو یہ کہ ان کوئی گرفتاری نہ کی جائے ان ملزمان کی دوسرا یہ کہ جو بھی ڈیٹ مقرر کی گئی ہے فکس کی گئی ہے جب تک ان کی عبورز مانتیں ہیں تیس پانچ تک تو یہ اپنا ریکارڈ پیش کریں اس کے بعد یہاں پہ لکھتا ہے کہ اب یہ جو بیانات ہوتے ہیں ملزمان کے اگر ایک ملزم ہے تو ایک ہی ملزم کا بیان ہوگا اگر اس کا کوئی گواہ ہے تو اس کے بھی بیانات ریکارڈ کرے گی وہ جو بھی بیان دیں گے وہ اپنے یہاں پہ شمل تفتیش کر کے تفتیش کا حصہ بنا کے یہاں پہ لکھ لے گا اب مثال کے طور پر یہاں پہ وہ لکھتا ہے کہ فلان شخص یہاں پہ نام آگیا والدیت آگیا ڈریس آگیا کہ اس نے جو بیان دیا اس کا بیان کیا ہے اس کا یہ تمام بیان ہے وہ لکھتا ہے کہ میرے ساتھ دیزاتی ہوئی ہے میرے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا ہے اس ویرس سے کیا گیا ہے وہ تمام ڈیٹو کاپی جو ہے وہ بلکہ سیم ٹو سیم ری پروڈیوس کر دے گا اپنی زمنی میں اسی طرح اب جو دوسرا ملزم ہے وہ بیان کرے گا کہ میں بیان کرتا ہوں کہ مجھے بھی بے گناہ طور پر ملوث کیا گیا ہے اور اصل وقوع یہ تھا اور سب یہ جھوٹا پرچا ہے اس کے بعد تیسا ملزم ہے تو وہ بھی بیان دے گا چوتا ہے اب جتنے بھی ملزمان ہیں جنہوں جنہوں نے زمانتے کروائی ہیں وہ تمام اپنے بیان دیں گے اب آگے چلتے ہیں یہ تمام آگے ملزمان اب یہاں پہ وہ لکھتا ہے کہ اس وقت مصمیان محمد یاسین یہ تمام یہ تو ملزمان کے جو بیانات ختم ہو گئے اب آگے ہیں جو ان کے گواہان کے بیانات ہیں اب یہ گواہان کے بیانات کا لکھتا ہے کہ وہ بھی شامل تفتیش ہوئے جن سے مصورف دریافت ہوتا ہوں اب ان سے جب وہ تفتیش کی گئے تو انہوں نے بیان دیا نمبر ایک جو گواہ ہے اس نے بیان دیا کہ میرے سامنے یہ وقوع ہوا اصل وقوع یہ تھا دوسرا جو گواہ ہے اس نے بیان دیا کہ میرے سامنے یہ ہوا اصل وقوع یہ تھا پرچہ جھوٹا ہے تیسرا اگر گواہ ہے تو وہ بھی بیان دے گا کہ یہ اصل وقوع یہ تھا تو یہ تمام چیزیں لکھنے کے بعد اب یہاں پہ لکھتا ہے کہ ایس آئی اس وقت تفتیش مقدمہ عمل میں لائے گی امروز تفتیش مقدمہ حضا عمل میں لاتے ہیں مسلمان فلان 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 سے بر بری زمانت اور ان کی جانب سے پیش ہوئے دیگر تین اشخاص سے دریافت کی گئی یعنی کہ ملزمان کے بھی بیانات ریکارڈ ہوئے جو وٹنسز تھے ان کے بھی بیانات ریکارڈ ہوئے اور ان کو جو ہے وہ درج زمینے کیا گیا اس کے بعد ان کا یہ موقف تھا اور دوسری پارٹی کا یہ موقف تھا یہ تمام تفتیشی کا کام یہ ہے کہ وہ لکھے کہ ان کا یہ موقف ہے جو مدری پارٹی ہے اور ملزمان کا یہ موقف ہے گواہان کا یہ بیان ہے یہ تمام چیزیں لکھنے کے بعد وہ اپنی یہاں پہ ڈیٹ ڈال دے گا اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈیٹ ڈالی ہے انتیس پانچ کی ہی تو انتیس پانچ کو ہی وہ پیش ہوئے انتیس پانچ کو ہی تمام کروائی عمل میں لائے گی تمام کے بیانات ریکارڈ ہوئے اور یہاں پہ لکھا کہ امجد علی نے جو اس کی جو ہے وہ تفتیش کی ہے اور یہاں پہ اب یہ دیکھ سکتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انتیس طریقی یہ تمام کروائی تھی اس کے ساتھ کوئی بھی یہ کیس تو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اپنے بتائے گا گواہوں کے بیان دے گا اپنی فیٹس بتائے گا کہ ایسے سے ہوا تو وہ ان کا کام ہے پولیس والوں کا کہ وہ اپنے اس سے درزمنی کر کے مزید اب اس کے بعد جو مزید کا راہی ہوگی ہو سکتا ہے مدعی پارٹی اپنے مزید بیانات دیں کوئی میڈیکل آنے ہو تو اس کا الگ سے ذکر ہوئے گا جب شاملے جب عدالت میں یہ ریکارٹ پیش کریں گے تو اس کی الگ سے زمینی وہ بنائیں گے کہ ہم عدالت میں پیش ہوئے اور یہ جو ہے فلان کورٹ میں ہم پیش ہوئے اور یہ جو ہے وہ اس کی اپ ڈیٹ تھی